سر ایک تو جو بات ابھی میں نے کی وہ ان سے تو میں نے ان کا موقف پوچھا سا ہے لیکن سوال تو آپ لوگوں پر بھی بنتا ہے نا سر کہ کل سائفر جو ہے وہ آپ لوگوں کو قبول نہیں تھا وہ غلامی تھی امریکہ کی آج قرار داد آتی ہے ورکنگ گروپ سے کوئی چیز سامنے آتی ہے جو آپ کے فیور میں ہے تو آپ کہتے ہیں دیکھیں جی سوپر پاور جو ہے وہ کہہ رہی ہے آپ تو کچھ کرنا پڑے گا آج داخلت کیوں نہیں ہے دیکھیں بہت شکریہ بڑی نوازش آپ نے مجھے بہو کر دیا سب سے پہلے بارش کرنا چاہوں گا جہاں پر سائفر کی بات کی جا رہی ہے تو وہ آپ نے دیکھا کہ نیشنل سیکیورٹی کانسلز کی دو میٹنگز ہوئی تھیں اور اس کے اندر یہ بات ایڈمٹ کی گئی اور ان کے پرسیٹیوٹر نے ہائی پورٹ کے اندر بھی یہ کہا کہ بلکل امراء تھا جو کہتا تھا وہی اس سائفر کے کانٹینٹ تھے کہ اگر اس نظیر آدم کو نہیں اٹاؤ گئے تو نتائج بھوکت ہو تو وہ تو بات ک کلیر ہو گئی کہ باہر سے دھنکی ملی اور اس صورت کے اندر جو ہے وہ حکومت ہٹا دی گئی اور ایسے لوگ لائے گئے جنائر تھے جنہوں نے ہاں تھی ایکانومی کو جو ہے توا کر دیا نوائشت بہترین جا رہی تھی ایکانومی بہترین جا رہی تھی اور ہاں تھی انہوں نے سارا اکھیا مجودہ صاحب ابھی آپ نے سنا ہے سندو صاحب کو وہ یہ کہنے ہی کہاں ثابت ہوا کہ سائفر میں یہ لکھا ہوا تھا ہوئی نہیں لکھا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سائفر جو ہے آن ریکارڈ ہی لے کر نہیں آئے ان کے پراسیٹوٹر جو ہیں سرکار کے تھے انہوں نے آکر سٹیٹمنٹ دی ہے وہ تو عزم صاحب نے پنجوتو صاحب کہا تھا کہ خان صاحب لے گئے ہیں انہوں نے نکمہ دی ہے آئی پورٹ کے انگر انہوں نے کہا ہے جی جناب جو سائفر کے کانٹینٹس ہیں جو امران خان کہہ رہے تھے وہ ہی کانٹینٹس ہیں کہ اگر امران نہیں ہٹاؤ گے تو نتائج پوکت ہو گئے یہ آن ریکارڈ ہے اور یہ ساری چیزیں تمام میڈیا ریپورٹ کرتا رہا ہے اگر انہوں نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں اور اس کی اوپر ان کو نظر آ دے گا نمبر وان نمبر ٹو پاک یہ ہے جو امریکہ کے حوالے سے بات کی جاری دیکھیں سب سے بڑا لوبس جو ہے وہ اسرائیل ہے اور آج تک آپ نے نہیں دیکھا کہ اسرائیل جو ہے جیسے فلسطین کے اندر ظلم ڈھا رہا ہے یا جو کچھ وہ کر رہا ہے کہ وہ کامیاب ہو ہو سکے اس معاملے کے اوپر کہ جی بلکل وہاں پر جو تشدد دور ہے ظلم ہو رہا ہے اسی میں فلسطین کی بات کی جو قرارداد گورم بڑھ لے گئے آپ نے مخالفت کی مجازم ایسے آپ کے ناکدین بنجودہ صاحب یہی کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے تو پتہ نہیں کون سا کمال کی ہے آپ لوگوں کا اتنا ایکسس ہے یہی تو بات ہی ساری غزار فلسطین کی ساری باتی ہے کہ آپ لوگوں نے اتنی بڑی قرارداد اتنی بڑی مجھولٹی سے مذہور کروالی ہیں دیکھو تو تمہیں پتہ کیسے مذہور ہی مجھے پتہ میں بتا دوں گا آپ کو باری پہ بولیں مزہ نہیں آتا پرنام کا ٹھیک ہے میں اگر اتنا ہوتا نا پرنام کے اندر بیٹھا ہوتا تو پھر میں جو ہے وہ درمیان میں بھی انٹرکٹ کرتا ہوں میں کیونکہ یہاں جب آپ بولیں گا تو مزہ نہیں آئے گا تو باری باری پہ بولیں جی جی اب جو قرارداد کیا بات کی جا رہی ہے دیکھیں 98% جو ہے وہاں پر جو کونرسمن ہے وہاں پر آپ نے دیکھا کہ قرارداد جس طرح سے جو ہے وہ پاس کی گئی اب میں ہی گزارش کر رہا ہوں کہ اتنی ہی سٹرونگ لوگیست کی بات ہوتی تو اس وقت جو ہے وہ سرائل سب سے بڑا جو ہے وہ لوبی کرنے کے حوالے سے مضبوط ترین ہے اور آج تک آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ کوئی ایسی قرارداد لے کر آئے ہوں یا پاس کروا سکے ہوں عمران خان کے حوالے سے پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ کہنا یہ بلکل بیٹا ہے بلکل غلط ہے اور اس کی جو ہے ہم تردید کرتے ہیں ہم میں اس کی اوپر بڑا آواز ہے ہمارا پاپن جو پاپن ہے جو بٹن ہے جتنی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر کوئی شخص ہو یا پاکستان سے باہر ہو کوئی ایج بندہ دکھا دے کہ پاکستان کے اندر فرمیٹر رائٹس کی وولیشن نہیں ہوئی الیکشن جو ہے وہ بلکل میرٹ کی اوپر ہوئے آج سپرین کورٹ میں بھی سامات چاہر دی تھی وہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمکشن نے انٹرپورٹیشن غلط کی اور وہ بیان اٹھا کر الیکشن کمکشن کو بھی دیکھتے ہیں یہ ہمارا اندرونی مانگا ہے آپ کا موقف درست ہے ملک کے اندر رول آف لوا نہیں ہے جیجز کو ڈرائے جا رہا ہے دھمکایا جا رہا ہے ان کے بیڈ روم کے اندر کیمرے لگایا جا رہے ہیں ہائی کورٹ سپرین کورٹ کے جیجز کو دھمکایا جا رہا ہے آج آپ کے جو سرگودہ کی آپ نے دیکھا کہ وہ جیجز جو ہے وہ لکھ رہے ہیں ہائی کورٹ کو اس طرح سے جو ہے آکر مجھے ہماری ایجنسیوں کے ہالکار جو آ کر جو ہے وہ راسم کرتے رہے ہیں اسی طرح سے اسلام خالل ہارا ہے مجھوتر صاحب میری گزارے سن لیں میری گزارے سن لیں میری گزارے سن لیں جو باتیں آپ کر رہے ہیں سر ان سے انکار نہیں ہے انویسیگیشن بھی ہونی چاہیے اس سے بھی انکار نہیں ہے لیکن سر یہ تو نہ کہنا کہ امریکہ کہہ رہا ہے تو اچھا کہہ رہا ہے بیرونی مداخلت کو تو سر ہر طرح سے ہمیں جو ہے وہ ڈسکاریج کرنا چاہیے نا اس کی تو مضامت کرنی چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کیا کیا رہے ہیں انہوں نے کیا کہا رہے ہیں انہوں نے یہ کہا آپ کے ملک کے اندر جو ہے فرانس ہے فار ازیم پل جو ہے یو ای ہے یا فار ازیم پل سعودی عرب ہے یا کوئی اور ملک ہے اگر کسی ملک کے اندر جو ہے فرانس کی وولیشن ہو رہی ہے اور تنظیمیں پوری دنیا میں یہ بات ہوتی ہے کہ جہاں پر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو مختلف ملک کے اپنی رائے دیتے ہیں اگر انہوں نے اپنی رائے دی ہے تو اس رائے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کے بھرقس کوئی چیز ہے کیا یا وہ اوریجنل چیز پاکستان کے اندر روڑی ہے اگر وہ دیکھیں کہ آپ کو ریڈرس کریں آپ کسی رائے کو ڈیفینٹ کرنے کیوں کر لگے ہوئے ہیں جی نہیں ہیں انہوں نے اپنے الیکشن ٹھیک نہیں کروا ہے بھئی آپ ٹھیک ہے I have taken your point منجلکہ صاحب بات کر رہے ہیں پہلے امریکہ سے آئی وی قرارداد اور اس کے بعد ان کے یو این کے ورکنگ گروپ کی طرف سے جو ایک ابھی ریزولوشن سامنے آیا ہے سر ایک تو جنرل بات انہوں نے کی کہ الیکشنز کی انویسٹیگیشن کریں ایک اب انہوں نے پرسن سپسیفک بات کر دی ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ رونگلی انکارسریٹڈ ہیں پاکستان میں ایک تو فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ رہائی کرنے کے بعد ڈیٹرمنٹ کریں کہ یہاں تک بات پہنچی کیوں ہے دیکھیں سب سے پہلے جو رہائی کا مطالبہ ہے it's not binding on the course actually جو ہماری course میں معاملہ سب جوڈوں سے عدالتوں میں گورنمنٹ نے تو رہائی کرنی نہیں ہے جنہوں نے کرنی ہے course میں جائیں اور ہو بھی رہے ہیں اور وہاں پہ اگر evidence ہوگی تو بلب سزا ہو جائے کہ cogent evidence نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی یہ پنجوتہ صاحب بھی سمجھتے ہیں بھائی میرے لائر بردر ہیں لڈنڈ بردر ہیں تو یہ تو میں اپنجوتہ صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ جی وہ قرارداد پیلسٹائن کی بات کی اور غزہ کی بات کی بھائی کیا تھا اس قرارداد میں جو گورنمنٹ نے پیش کی کہ غزہ اور پیلسٹائن پر ظلم ہو رہا اس کو ختم کیا جائے اس کی انہیں مخالفت کر دی بل تھوڑا سا ہم سوچ لے دیکھیں کہ آخر اس میں کیا کیا ہے یہ کسی آتاکہ ان کو پھر مذاکرات کی بھی دعوت دی گئے اس سے پہلے بھی کہا گیا کہ آئیں بیٹھ کے اس کو مشترکت رہاداد بنا لیتے ہیں مذاکرات کی آپ نے اچھی بات کہہ دی عمران خان صاحب نے آج کچھ گیر اس میں گفتبو کیے میڈیا والوں سے انہوں نے کہا جی کہ اس میں موسم کے حال پر بات کروں شباز شریف صاحب سے ان کے اختیار میں ہے کیا جن سے یہ مذاکرات وہ اپنی حکومت نہیں چلا سکتے مجھ سے کیا مذاکرات کریں نہیں میری بات ہو نہیں پنجوتہ صاحب میری بات کو ضرور سپورٹ کریں گی اس میں کسی جگہ پہ لے گیا کہ آپ ڈی جی آئی سے مذاکرت کر رہی ہے چیف آرمی صاحب سے مذاکرت آپ کی ڈی فینس منس سے کہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں یہ میری اپنی ذاتی رہا ہے آرٹیکل جو سکس ہے وہ تو اٹریک کرے گا آرٹیکل فائی و سکس کانسٹیوشن آب پاکستان اور ان کا پچاس پرسنٹ کام ہوا ہے پنجوتہ صاحب کے گوہم ان کے لوگوں کا کہ یہ مان رہے ہیں وہ نہیں مان رہے جن کو کل تک یہ میر جعفر میر صادق اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے تھے شاہم کو اپنے علوی صاحب کے گھر میں بیٹھ کر اہوان صدر میں کہتے تھے ہم کو تو یہاں تا آپ کو بنا دیتے ہیں چیف آرمی صاحب باجوہ صاحب کو جن کو باپ کہتے تھے ان کا پیج ایک ہوتا ہے ان کا بھی تھا اگر آپ لوگ کا بھی ہوتا ہے جب ان کی باری آئی انہوں نے ایک پیج کر لیا تو اس پہ تنقید ان پہ کیا کرنی ہے میں ذاتی دور پہ اگر آپ مجلسہ میں دینے ہیں میری ذاتی رہے تو جب تک تمام لوگوں کو ماسوائی ان کے جو انہوں میں بڑا گھنانا اور گدلہ رول پلے کی ہے ان کے علاوہ جو سارے جو لوگ ہیں پی ٹی آئی میں بہت اچھے لوگ ہیں بہت ہی ڈیسنٹ نفیس لوگ ہیں ان سب سے ملکے بیٹھ کے جب تک پارلیمنٹ گروپ نہیں بنے گا پارلیمنٹ کے اندر کوئی آپس میں جو بات امران خان صاحب نے کیا وہ خالی امران خان صاحب تو نہیں کر رہے وہ تو آپ کے اپنی جماعت کے لوگ کر رہے ہیں جاوید لتیف صاحب نے کہا ہے کہ حکومت ارینجمنٹ ہے کسی نے کرا کے دیئے جنہوں نے کرائی ہے وہ حکومت چلا لیں گے جاوید لتیف صاحب میرے محسن ہیں بھائی ہیں بڑے لیکن وہ اس کا بہتر جواب تو وہی دے سکیں گے لیکن یہ آواز ہیں آپ کے اپنی جماعت سے بھی اٹھے ہیں موقف تو پر سب کہیں دوزہ اٹھارہ میں ہمارا یہ موقف تھا کہ آپ نے مطلب یہ الیکشن جو وہ رکڈ ہے سارے جو اندہ دن دن میں یہ سارے آفیسز رو اٹھا کے لے گئے ڈسکا سے اور ایک ہی جگہ سے وہ برامت ہو رہے ہیں موقف تو پر یہ جب تک ہم سب مل کر اصل پر یونائٹ نہیں ہوگے پولٹیکل لوگ یونائٹ نہیں ہوں گے اس وقت تک پھر یہ ایسے ہی چلے گا مجرم سمجھتے تھے سر ان کے کہنے پر نو کانفیڈنس بھی کر دیا آپ نے پھر آپ حکومت میں آیا آپ نے ان کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن بھی نہیں کی ان کے اپنے حدیث ہوڑ کے گئے تھے ہم نے کیا کیا جو اپنے حدر لوگ نہ آتے